بسم اللہ الرحمن الرحیم ہائی ورز ہاو اے یو ہاوپیو آل فائن بائی دی گریس آف علمائیٹی اللہ ایم خورم جنجوہ اور آپ میک چینل خورم جنجوہ اوفیشل ابھی تک ہم اس ایم آر کی ڈومین میں ہیں اور سٹیٹ آف بینگ کو ہم ٹیک اپ کر رہے ہیں اب اگر اس طرح ہو کہ ہم نے کوئی سے دو بندوں کے بارے میں ڈسکس کرنا ہوں جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان میں سے کوئی بھی میرا دوست نہیں ہے اب اس میں جب ہم رول کو نہیں سمجھتے تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں neither of them are my friend this is wrong neither of them کا مطلب ہے کوئی سے دو چیزوں کو جب ہم differentiate کریں گے تو اس کے لیے ہم are کا نہیں بلکہ is کا استعمال کریں گے جیسے ہم کہتے ہیں neither of them is my brother اگر وہ واقعی میرے دوست ہیں تو اس میں ہم بوت کا استعمال کریں گے both of them are my brother اچھا جب ہم neither کا استعمال کرتے ہیں تو ہمیں not نہیں لگانا پڑتا ہم اس طرح نہیں کہیں گے neither of them is not my brother this is wrong neither کے اندر ہی جو ہے وہ not چھپا ہوا ہے تو ہم نے neither of them is my brother لگانا ہے لگتا ہے ایسا ہے کہ یہ neither of them ہے اور آگے is کیسے لگ رہا ہے ان دونوں میں سے کوئی ایک میرا دوست نہیں ہے neither of them is my brother اب جب لگاتے ہیں تو وہ wrong ہے اب دونوں میں سے کوئی بھی میرا دشمن نہیں ہے neither of them is my enemy neither of them is my colleague ٹھیک ہے ان دونوں میں سے کوئی بھی میرا colleague نہیں ہے اچھا neither of them کے ساتھ آپ نے is کا استعمال کرنا ہے جب ہم نے کوئی سی دو چیزوں میں سے کسی ایک کو select کرنا ہوا ہے جیسے میں نے already آپ کو پہلے اس میں بتا دیا ہے اچھا neither of the boys is my friend ان boys کا مطلب ہے کہ وہ زیادہ سارے لڑکیں ہیں لگتا ہے اس طرح ہے لیکن وہ دو بندوں کو جب بھی ہم neither کی بات کریں گے تو دو لڑکوں میں سے کوئی بھی میرا جو ہے وہ دشمن نہیں ہے neither of the boys is my enemy ٹھیک ہے اگر وہ میرے دشمن ہیں تو ہم کہیں گے both are my enemy تو ہم both کا استعمال جو ہے وہ کریں گے جب ہم نے positivity کی بات کرنی ہے ٹھیک ہے اب وہاں پر کچھ لڑکیاں کھڑی ہیں ان میں سے کوئی بھی میری بہن نہیں ہے neither of those girls is my sister ٹھیک ہے اب those کا مطلب ہے دو ٹھیک ہے یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے neither of those girls is my sister ان پین میں سے کوئی بھی اچھا نہیں ہے neither of these pen is good ٹھیک ہے تو اگر یہ دونوں پین اچھے ہیں تو both of these pens are good ٹھیک ہے تو neither کو جب بھی آپ use کریں گے تو اس کے ساتھ آپ نے ایک تو not نہیں لگانا اور دوسرا neither کو جب بھی آپ نے use کرنا ہے تو دو چیزوں کو آپ نے آپس میں compare کر کے بتانا ہے کہ کون سی والی ٹھیک ہے اب یہاں پہ کافی سری کتابیں پڑھی ہیں neither of these books is interesting ان میں سے کوئی سی بھی دو کتابیں جو ہیں ان میں سے کوئی بھی ایک interesting نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو امید ہے کہ آپ اس کی practice کریں گے ٹھیک ہے اور اس میں میں نے best way یہ بتایا کہ اپنا ایک companion ڈھونڈے اس کے ساتھ آپ اردو کے ساتھ انگلش کو utilize کریں ٹھیک ہے وہ آپ کو sentence بولے جس طرح آپ اچھی practice کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہوگا اور practice makes the man perfect hope you will make the more practice اپنا بہت خیار رکھیے گا subscribe my channel all the best and wait for my ninth episode of from zero to hero in english stay tuned thank you very much hello 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 موسیقی